الحمدللہ آج بڑے عرصہ کے بعد خان صاحب کے خواہش کے مطابق الحمدللہ جلسہ سے پہلے آج بڑا جلسہ منقض ہوئی گیا انشاءاللہ تعالیٰ کال سنگجانی کے مقام پہ اسلامباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ منقض ہوگا سب سے پہلے میں انتظامیہ کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے دیر سہی سہی لیکن فائنلی کامن سنس پریویل ہو گیا اور جو بھی اوامل تھے فائنلی ہمیں ایک نوسی مل گیا کیونکہ ہم قانون اور اہین کے مطابق اپنا بنیادی حق استعمال کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ جلسہ اسلامباد کے مقام پہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلسہ فرامن ہوگا یہ صرف جلسہ ہوگا یہاں سے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا یہاں درنا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس مہنگائی کے خلاب اس لا قانونیت کے خلاب یہ نائنسابیوں کے خلاب جبری گمشدگیوں کے خلاب انشاءاللہ تعالیٰ حقیقی ازادی کے لیے کل پہلا قطرہ اس جلسے سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب آج آپ کی ازادی کی خاطر جیل میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جیل میں رہنا آخر کال رنگ آئے گا انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا فرامن ہوگا آپ کی امام کی ازادی کے لیے ہوگا جمہوریت کے لیے ہوگا اس مستق ملک استحکام کے لیے ہوگا عدلیہ کے لیے ازادی کے لیے ہوگا ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ عدلیہ کے ازادی بہت ضروری ہے جیجز کو کوئی ایکسٹنشن دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے عمرے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹینیور پوس لانے کی ضرورت نہیں ہے جب حقیقی ازادی آئے گی انشاءاللہ جمہوریت مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ ازاد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سامنے آپ سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خلق خدا ہے آپ کی آواز کا انشاءاللہ تعالیٰ سنا جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ جلدے سے بہت مطمئنے بہت خوش ہے جو عوام کا جتنا جوش و خروش آج ہے میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ جلسہ سے پہلے جلسہ ہوگا وہ آج کا دن ثابت کر رہے ہیں جتنے خوشی کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اس کے مثال نہیں ملتے ہیں نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کل جلسہ ہوگا جلسہ شروع ہو چکا ہے لوگوں کا آنا شروع ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا انشاءاللہ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمارے اتحادیوں ہوئی کا جلسہ ہے اتحادی ہمارے ساتھ ہوں گے ان کی تصویریں بھی ساتھ ہوں گی اس میں انشاءاللہ علامہ ناصر صاحب ہوں گے اس میں محمود خان اچھاگزہ صاحب ہوں گے اس میں بین پی کے جو نیشنل پارٹی ان کا نمائندہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ مینگل صاحب کا سارے لوگ اس میں شامل ہوگے انشاءاللہ سنی اتحاد میں نے کہہ دیا سنی اتحاد کا انسل ہے اس میں وعدت المسلمین ہے سارے ہوں گے دیکھیں آج جلسی کی وجہ سے اور ان کے کچھ چیزوں کی وجہ سے میں جیل نہیں جا سکا تھا انشاءاللہ تعالیٰ منڈے والے دن خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی پھر اس پر ان سے بات کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سٹریٹمنٹ دیں گے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آفس بیرر ہے ان کے اپوائنمنٹ کا ایشیو ہو ان کے نامینیشن کا ایشیو ہو ان کے ریزگنیشن کا ایشیو ہو یہ نہ ٹی وی پہ آنا چاہیے نہ یہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے یہ سارے ہمارے انٹرنل معاملات ہیں عمر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرے سب سے انتظامیہ کہ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے فائنلی ہمیں یہ انہوں سے دے دیا اور جو تعاون ہو سکتا انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میرے ان سے ایک بار پھر درخواست ہوگی ابھی بھی ہمارے کچھ کنٹینر لے کے گئے ہیں ہمارے دو بندوں کو بھی پولیس والے لے کے گئے ہیں میرے ان سے درخواست ہوگی جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے آخر وقت میں آسانی ہونا چاہیے ہمارے کنٹینروں کو بھی آنے دے ہمارے ان بندوں کو دو بندوں کو بھی آنے دے اور پولیس کا باہر ہونا سیکیورٹی پرپس کے لیے ہیں تو ہم اس کو بندنیت ہی نہیں سمجھتے امید ہے انشاءاللہ کامنسلز پریویل کرے گا اور کل جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور ہر آپ نے دیکھا ہوا جمع غفیر اس وقت بھی موجود ہے انشاءاللہ اور یہ بہت فرامن جلسہ ہوگا اور یہ صرف جلسہ ہوگا نہیں یہ انٹرنل معامل ہے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے نہیں دیکھو ہم نے پہلے دن سے یہی کہا تھا ہمارا کوئی بھی جلسہ پہ ہم کرتے ہیں تو ہم نے صرف جلسہ کرنا ہوتا ہے ہم جلسہ کرتے ہیں ہم نے کوئی درنے کا نہیں کہا ہے نہ اب نہ پہلے اور نہ کبھی کہیں گے انٹرل خان صاحب اس کی اجازت دیں گے دیکھو کل ہمارا دو بجے انشاءاللہ یہاں جلسہ ہوگا دو بجے جلسہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہم کوشش کرنے زیادہ کہ ہم مغرب تک اس کو وائنڈ اپ کرائے لیکن اگر گھنٹہ دو گھنٹے سات آٹھ بجے تک پہنچ جاتا ہے وہ بھی ممکن ہے لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اس کے وقت میں ہم وائنڈ اپ کر لیں جتنی کیسے ہم نے خوابی میں کیا ہے یا سوات میں کیا ابتدائش کا ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے نہیں انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا وہ ہم مشینری جو ہے ہم سن ٹائم راستے پہ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی گاڑی خراب ہو جاتی ہے کوئی ٹرک کوئی ولٹ گیا ہو کہ اس قسم کے چیزوں کے لیے ہم نے وہ رکھنے احتیاسی تطابیر کرنے اچھے ٹائم ریفرنس کے حالے سے بڑا ضروری سوال ہے آپ کیونکہ بریشتر بھی ہیں پہلے اس کے خلاف کریں تو اس کے بعد خاندہ بھی ہونے کے لیے آج اپنیکیشن کر دی ہے دیکھیں جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شخانہ ٹو کا تعلق ہے تو شخانہ ٹو چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں پچاس کروڑ سے کم کی الگیشن ہے جہاں تک القادر کا ہے تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا اس لا میں یہ تھا کہ کیبنٹ کے جو ڈیسیجن ہیں وہ ایمیون ہیں اور اگر میسیوز اپتارٹی نیو ترمیموں کی بھی بات کروں جس پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر کیبنٹ کے ڈیسیجن ہیں تو وہ نیو نہیں دیکھ سکتی اور اگر کوئی ڈیسیجن میں وہ میسیوز اپتارٹی کا پاور ایلگیشن میں کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پرسنل گین کسی نے نہ لیا ہو اور ہمارا یہ الحمدللہ اس کیس میں پرسیکوشن کے گواہوں نے ایڈمیٹ کیا تھا کہ اس میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے نہیں انشاءاللہ جلسہ ہمارا کل ہوگا ہمارے لوگ آجے انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا وہ ہم مشینری جو ہیں راستے پر کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی گاڑی خراب ہو جاتی ہے کوئی ٹرک کوئی ولٹ گیا ہو اس قسم کے چیزوں کے لیے ہم نے وہ رکھنے احتیاطی تدابیر کرنے اٹھیک ہے بریفنس کے حوالے سے بڑا ضروری سوال ہے آپ کیونکہ بریسٹر بھی ہیں پہلے اس کے خلاف ہے دیکھیں جہاں تک وہ ریفرنس کا تعلق ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے اس کی لائٹ میں جہاں تک تو شخانہ ٹو کا تک تعلق ہے تو شخانہ ٹو چل نہیں سکتا کیونکہ اس میں پچاس کروڑ سے کم کی الگیشن ہے جہاں تک القادر کا ہے تو القادر میں یہ لکھا گیا تھا اس لا میں یہ تھا کہ کیبنٹ کے جو ڈیسیجن ہیں وہ ایمیون ہیں اور اگر میسیوز اپتاریٹیو نیب ترمیموں کی بھی بات کروں جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر کیبنٹ کے ڈیسیجن ہیں تو وہ نیب نہیں دیکھ سکتی اور اگر کوئی ڈیسیجن میں وہ میسیوز اپتاریٹی کا پاور کیا گیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک پرسنل گین کسی نے نہ لیا ہو اور ہمارا یہ الحمدللہ اس کیس میں پرسیکوشن کے گواہوں نے ایڈمیٹ کیا تھا کہ اس میں کوئی پرسنل گین نہیں ہے اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہے نہیں انشاءاللہ جلسہ ہمارا کالا ہوں گا ہمارے لوگ آجے انشاءاللہ جلسہ ہوں گا